اسلام علیکم کیا لئے آپ سب کی امید ہے آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکو ٹھیک ہوں تو جی آج میں بنا رہی تھی ون بائٹ شاہی ٹکڑے جو بہت ہی مزیدار یمی سے بندے ہیں تو جی اس کے لئے میں نے ایک فل سائز میں نے برڈ لے لی تھی جس کے ایک سائز میں چار سلائس کر لیا ہے امین پیس کر لیا تھے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ساری سلائسز کے فور فور پیس کر لیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں چونکہ ہم بنا رہے ہیں ون بائٹ شاہی ٹکڑے یمی سے مزیدار سے تو جی اس کے لئے میں نے ہاف کپ ملائی لی لیے یہ دودھ کی ملائی ہے ہمیں دودھ کی ملائی ہی چاہیے میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا اس کے ساتھ جی میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپونوں میں نے خروٹ لیا ہے ٹیبل سپون میں نے کشمش لیے جو دھو کے واش کر کے رکھ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بادام اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے پس ہوا کھوپرا لیا تھا یہ ہے جی تین کپ دودھ ہے جی اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے جناب زردے کا رنگ ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ہم اسے گھی میں بنائیں گے گھی میں فرائی کریں گے حسب زورت ہم لیں گے چینی تو جی میں نے جو لے لیا ہے فرائی پین جس میں مجھے ٹوز کرنے ہیں ہمارے بیٹ کے پیسز تو جی میں اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی شامل کر دیا ہے بھر کے میں نے لیا تھا ون ٹیبل سپون گھی اب میں اس کو تھوڑا سا اس کا ملٹ ہونے کا ویٹ کرتی ہوں جیسے یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم اس میں بیٹ کے سلائسز لیں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے ایک سلائس کے ایک جو ہماری بریڈ کا سلائس ہوتا ہے اس کے میں نے چار چار پیسز کر لیں کیونکہ جی ہم بنا رہے ہیں ون بائٹ شاہی ٹکڑے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمیوں بنتے ہیں یہ اور کھانے میں بھی بڑے آسانی ہوتی اور سب سے اہم بات یہ بہت ہی کرنچی ہوتے ہیں جو جی جی ہمارا گھی ہو چکا ہے گرم تو میں ایک ایک کر کے سارے سلائسز لوں گی اور ہم اس کو گولڈن کرسپی سائز سے ہمیں کرنا ہے براؤن گولڈن براؤن کرنا ہے کرسپی کرسپی ہمیں کرنا ہے تو جی ہمیں تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے تاکہ کرسپی ہو جائے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کرسپی ہونا شروع ہو گئے اسی طرح سے ہمیں کرسپی ہے تو جناب یہ ماشاءاللہ سے ہمارے دیکھیں آپ کتنے خوبصورت پیار سے کلر اس کا آ گیا ہے تو جی ماشاءاللہ اسی طرح سے ہمیں جو ہے اس کو براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن مگر ہمیں کرنا کرسپی ہے یہ شرط ہے تو ہی آپ کو بہت مزہ آئے گا اسے کھانے میں کیونکہ عام شاہی ٹکڑے جب ہم بناتے ہیں تو وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں یہ سوفٹ نہیں ہوں گ کہ جب بھی اب ایک بھی بائٹ لیں گے آپ یقین کریں بہت ہی کرنچی مزیدار اور تھنڈے کر کے جب آپ کھائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا ماشاءاللہ سے تو جی اسی طرح سے اکے کر کے میں سارے گولڈن براؤن کر لیا ہے آپ اس کا کرنچ نوٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو جی اب ہم شامل کریں گے اپنا دوسرا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں جناب تو جی میں نے سارے جو بریٹ کے سلائسز تھے ان کو گولڈن براؤن کر لیا ہے تو جی یہ ہے ہمارے پاس تین کب دودھ ہے بھر کے میں نے فل فیٹ دودھ لیا ہے پین ہو چکا تھا ہمارا گرم میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ہمارا تین کب دودھ تو میں اس کو تھوڑا سا بوائل دوں گی جی اس کے ساتھ جیسے یہ بوائل ہو جائے گا بوائل ہونا شروع کا میں اس میں چینی ایڈ کر دوں گی تو یہ بوائل ہو گیا ہے کہ یہ والا تین جو سپون ہے میں نے پانچ عدد اس میں شامل کیا ہے بلکل ایکوریٹ چینی ہے یہ ٹیبل سپون یہ جی فائیو ٹیبل سپون آپ نے بھر کے لینی ہے جو بہت زیادہ میٹھا لیتے ہیں وہ اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے بریٹ لیا ہے جو میں نے انگیڈنز لیا ہے شاہی ٹکڑے کے لیے اس حساب سے بلکل پرفیکٹ تھی تو جی اب دیکھیں دودھ گرم ہو چکا تھا میں نے جدی سے چینی شامل کر دی اب میں چینی کو تھوڑا سا اس میں بوائل دوں گی تاکہ چینی جو ہے ہماری اچھے سے ملٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کا بھی پان نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چینی چینی ہماری جو ہے وہ گھل چکی ہے اس کا جو دودھ تھا اس کا کلر آپ کے سامنے ہے تو یہ اچھی طرح سے میں اس کو تھوڑا سا بوائل دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ میں نے اس کو بوائل دیا تھا جی جب میں نے دیکھا کہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے چینی ہماری ملٹ ہو گئی ہے تو جی میں نے ہاف ٹی سپون لیا تھا زردے کا رنگ جسے میں نے دودھ میں اچھی طرح سے گھول لیا تھا اور اس کے بعد میں آرام سے دودھ میں اسے شامل کر دوں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت حسین کلر آیا اس کا تو یہ جب آستے آستے پورے دودھ میں شامل ہو جائے گا کلر اور ہمیں بہت تھوڑا اس طرح کا تھوڑا سا ڈاک کلر چاہیے اب ہم اس کو کم سے کم دو سے تین میں میں نے زردے کا رنگ جو میں نے دودھ میں ڈیزولف کر کے رکھا تھا جو شامل کیا تھا اسے میں نے پکایا ہے تاکہ زردے کا کچھاپن بھی دور ہو تو جی اب آگئی ہے باری ڈرائی فروٹس کی آپ کو جو ڈرائی فروٹس پسند ہے ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا جو بھی آویلیبل ہیں گھر میں آپ اسے شامل کر سکتے ہیں میرے پاس آخروڑ تھے بادام تھی کشمچ تھی پساوہ کھوپرا تھا یہ ساری چیزیں میں نے جتنی مجھے لینے تھی میوہ تو میں نے شامل کر دیا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے جی آخروڑ بادام جو ہیں وہ میں نے تقریباً ٹو ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیے ہیں اور جو پساوہ کھوپرا تھا وہ بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیا تھا تو یہ کہ اپنی مرضی سے آپ کم زیادہ میوہ کر سکتے ہیں تو جی میں نے میوہ ڈال دیا خوب اس کو اچھے سے مکس کیا اس کو وہی دو سے تین منٹ مزید میں نے پکایا اس کا تاکہ یہ تھوڑا سا گارہ ہو تو اس میں میں نے ایک چیز اور شامل کی ہے جی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کیا تھی تو جی اب میں نے یہ ون جو ہے ٹو ٹی سپون میں نے لیا ہے ونیلا کسٹر جو میں نے دودھ میں اچھے سے گھول لیا تھا اور وہ میں اب اس میں شامل کر دوں گے تو جی ہمارا جو ہم نے ٹو ٹی سپون ونیلا کسٹر لیا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے دودھ میں اس کو پہلے میں نے ڈلز آف کر لیا تھا اچھی طرح سے تاکہ کوئی لمس نہ آئیں پھر جی میں اب اس میں جو ہے اب میں اس کو کم سے کم اور مزید جو ہے دو سے تین منٹ اور پکاؤں گی یا پھر میں ویٹ کروں گی کہ ہمارا جو ہے تھوڑا سا گارہ ہو جائے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بالکل تیار ہے اب یہ تھنڈا ہوگا تو اور تھوڑا سا گارہ ہونا شروع ہو جائے گا تو جی اب ہم کرتے ہیں اپنی گارنش کی تیاری تو جی میں نے پلیٹ میں ماشاءاللہ سے جی آپ کو جس بھی پلیٹ میں اسے گارنش کرنا آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے جو ہے آپ کو میں سائز دکھا رہی تھی ون بائٹ جو ہم بنا رہے ہیں شاہی ٹھکڑے بہت ہی یمی سے مزیدار سے کرنچی سے تو جی اسی طرح سے میں اس کو سجا لیتی ہوں کھاتی ہوں پوری پلیٹ بنا کے تو جی میں نے یہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے گھی میں فرائے کر لیا تھا اب یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر جو ہے بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا اتنا یہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے بہت زیادہ لیکوٹی بھی نہیں ہے تو ہمیں نارمل اس کی جو ہے اس رکھنا ہے ہمیں اسے تو جی اب دیکھیں یہ اسی طرح سے میں پورا بریٹ پہ اس کو سپریٹ کر دوں گی یا ہم پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اور یہ مزیدار سا یمی سا جو ہمارے ون بائی شاہی ٹکڑے ہیں ماشاءاللہ سے تیار ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں پورے ہمیں بریٹ سلائسز ہیں اس کی اوپر دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے سپریٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی یمی اور مزیدار لگ پی رہے اور ہم نے جب کھایا تھا یقین کرے بہت بہت مزیدار بہت لزیز تھی تو جی اب آگے باری گاڑی گاڑی جو ہماری جو بلائی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے جس طرح چاہے آپ اسے جو ہماری بلائی اسے لگا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے تھوڑا سا گیپ دیکھے اس کو بلائی کو رکھتی گئی ہوں اس طرح سے لگایا تھا میں نے اور جس سے چاہے آپ سجا سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو وپٹ جو ہماری کریم ہوتے وہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ صرف دیکھنے میں اچھی لگتی اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو ہماری خاص تازی بلائی میں ہوتا ہے بہت ہی مذہدار ہوتا ہے دیکھیں میں نے بلائی جتنی مجھے ضرورت تھی میں نے آہ یوز کر لی ہے شائی ٹکڑوں میں اب میں نے اس کے اوپر جی پیس اوہ گھپرا ہے یہ میں اس کو سپرنکل کر رہی ہوں پورے چاروں طرف اور یہ ہمارا جو میں نے بچا کے رکھا تھا ہمارا میوہ یہ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اب آپ کے سامنے آپ جتنا چھاہیں میوہ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ کم جو آپ کو جتنا آپ کو یا گھر میں جو جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جی میں نے تو کر لی ہیں شاہی ٹکڑے تیار یہ ون بائٹ شاہی ٹکڑے بہت مذہدار بہت لذیذ ہیں اور جو ہم نے کسٹڈ کا جو تھوڑا سا ٹچ دیا ہے آپ یقین کریں آپ بنائیے گا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت ہی زبردست بنے تھے ماشاءاللہ سے ون بائٹ ہمارے شاہی ٹکڑے کھانے میں بھی آسان ہیں تو جی کریے گا مجھے دعاوں میں یاد اور اگر آپ کو یہ ڈش میری سی پی پسند آئے تو پلیز آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا سبکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر ضرور کریے گا تو جی کریے گا ہمیں دعاوں میں یاد اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ